لیڈیز ایڈ جنتلیمین ویلکم تو دی چینلیل پلیز سبسکرائب ویث نوٹیفیکیشنز اون عزیز ساتھیو السلام علیکم میں ہوں آپ کا حوست ڈاکٹر سید نومان مشہدی ہمارا آج کا موضوع ہے ویڈیو گیمز کھیلنے کی لطف اور اس کے برے اثرات ویڈیو گیمز تقریباً انیس سو ستر کی دہائی سے شروع ہوئی ہیں اور یہ بچوں اور بڑوں میں یکسان طور پر مقبول ہیں ان گیمز کو وقتی خوشی کے لیے وقت گزاری کے لیے تھوڑی دیر کھیلنا تو کوئی بری بات نہیں ہے لیکن ان کو اتنا زیادہ ڈاپٹ کا لینا اتنا زیادہ ان کا ایک طرح سے نشہ ہو جانا کہ ان کے بغیر زندگی ادھوری ہو جانا اور باقی تمام زندگی کی چیزیں پیچھے رہ جائیں اور یہ لطف جو ہے یہ سب سے اہمیت اختیار کر جائے یہ چیز ایک خطرناک چیز ہے اور کیونکہ یہ نشہ کی طرح انسان کو لگ جاتی ہے چاہے وہ بچہ ہو یا بڑا ہو اور وہ یہ گیمیں کھیل کر خوشی محسوس کرتا اور بار بار اس کو کھیلنے کی خواہش رکھتا ہے حتیٰ کہ دیگر تمام زندگی کے مسائل تمام زندگی کے کام اور معاشرتی ذمہ داریاں وہ پیچھے رہ جاتی ہیں اور یہ گیمز سب سے آگے بڑھ جاتی ہیں تو پھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک نارمل بیہیور نہیں رہا بلکہ یہ لطف کی شکل اختیار کر چکا ہے بلکہ یہ نشہ کی صورت اختیار کر چکا ہے کیونکہ جو بچے یا بڑے اس میں انوالو ہو جاتے ہیں پھر وہ اس سے نکل نہیں پا دیں چنانچہ میں نے مراسو سمجھا کہ اس کے بارے میں بھی تمام بہنمائیوں کو تمام بچوں کو بتایا جائے کہ یہ گیمز کھیلنا ایک حج سے زیادہ بڑھ کر اور اس کو ایک نشہ کی صورت میں اپنے اوپر تاریخ کر لینا یہ کتنی بری چیز ہیں اس کے کتنے نقصانات ہیں یہ چیزیں ساری میں سمجھتا ہوں کہ مجھے بتانے کی ضرورت ہے سب بہنمائیوں کو تاکہ وہ اس سے بچ سکیں ویڈیو گیمز کی ابتداء انیس سو ستر کی دہائی میں ہوئے شروع شروع میں بہت سمپل سی پیگزلوٹڈ سی گرافکس اگرابنی چھوٹی سی ویڈیو گیمز ہوا کرتی تھی لیکن رفتہ رفتہ ٹکنالوجی کی ایڈوانسمنٹ کے بعد اب یہ بہت ہی زبردست قسم کی گرافکس اور بڑی پچیدہ قسم کی کہانیوں پر مستمل یہ ویڈیو گیمز بن رہی ہیں جن میں آپ ہیرو ہوتے ہیں اور آپ ہر وہ کام کر سکتے ہیں جس کی آپ کو خواہش ہو آپ دشمنوں کا مقابلہ کرتے ہیں آپ ٹینکوں کو اڑا دیتے ہیں آپ راکٹ چلا رہے ہیں آپ مریخ پہ پہنچے ہوئے ہیں آپ ہر وہ کام کر سکتے ہیں جو آپ اپنی حقیقی زندگی میں سوچ بھی نہیں سکتے اور ان چیزوں میں آپ فتح حاصل کر کے ایک بہت بڑے ہیرو بن جاتے ہیں جو کہ ان ریالٹیز میں ممکن نہیں ہے چنانچہ بڑھتے بڑھتے اب یہ اتنا پاپولر اور اتنی زیادہ یہ نشاور گیمز بن گئی ہیں کہ جو ایک دفعہ اس کے چنگل میں بھس جاتا ہے وہ بچہ ہو یا وہ بڑا ہو وہ پھر اس سے نکل نہیں پاتا آئیے اب یہ دیکھتے ہیں کہ ہم ویڈیو گیمز کی لط میں گرفتار کیوں ہو جاتے ہیں کیا وجوہات ہیں کہ یہ ہمیں اتنا ٹرکٹ کرتی ہیں اور ہم ان میں گم ہو جاتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ ہم اس کو ریالٹی سے ایک حقیقی زندگی سے فرار کے طور پر استعمال کریں کیونکہ حقیقی زندگی میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے بہت زیادہ محنت بہت زیادہ کوشش کی ضرورت پڑتی ہے جبکہ ویڈیو گیم میں ہم چاہے بن سکتے ہیں ہزاروں لاکھوں کی فوجوں کو آپ اکیلے تباہ کر سکتے ہیں بڑی سے بڑی جو چیلنج ہے اس کو آپ بڑے آسانی سے اس کو حاصل کر سکتے ہیں جو کہ حقیقی دنیا میں ممکن نہیں ہوتا لہٰذا یہ ایک ہر شخص کو ایک ایزی رستہ نکل آتا ہے ہیرو بننے کا لیکن ان ڈیالیٹی وہ صرف ایک ذہنی طور پہ ہی آپ کی کامیابی ہوتی ہے جو گیم کے اندر آپ کو حاصل ہوتی ہے حقیقی طور پہ آپ دنیا سے دور ہو رہے ہوتے ہیں حقیقی دنیا سے پھر اس گیم کا یہ بھی ایک فائدہ سمجھا جاتا ہے کہ جب آپ آن لائن ملٹی پلئیئر گیمز کھیلتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کے ساتھ آپ کے تعلقات بنتے ہیں ان کے ساتھ آپ کافی وقت لئے کھیلتے ہیں اور آپ اس میں خیالات کا تبادلہ بھی کرتے ہیں تو اس طرح ہم نے یہ سوچتے ہیں کہ اس طرح ہمارے تعلقات بڑھ رہے ہیں دوسرا یہ ہے کہ ان گیمز میں بہت سے انعامات ملتے ہیں جب آپ وہ انعام جیتے ہیں تو بہت چاہے وہ ایک ہوایی سا انعام ہوتا ہے کہ جی آپ نے اتنے کروڑ جیت لیے آپ نے اتنے لاکھ جیت لیے اور اس سے پھر انسان خوش ہو جاتا ہے کہ جی میں بڑا ہیرو میں نے اتنے لاکھ جیت لیے پھر یہ کہ ہمارے انسانوں میں ایک مقابلے کی فطرت ہے ہوتی ہے کہ ہم اس سے مقابلہ کریں اور زید چاہیں تو یہ جو ہماری فطرت ہے مسابقتی فطرت جو ہے یہ اس کی وجہ سے بھی ہم اس کی لطن میں گرفتار ہو جاتے ہیں آئیے اب دیکھتے ہیں کہ اس کے کیا نقصانات ہیں کیا برے اثرات ہوتے ہیں سب سے پہلے تو جو ہماری جسمانی صحت ہے وہ اس سے بہت متاثر ہوتی ہے کیونکہ ہم کوئی بھی مسکلر اکیٹوگری تو کرتے نہیں ہم بس بیٹھے رہتے ہیں اور گیمیں کھیلتے رہتے ہیں اس کی وجہ سے انسان موٹا ہو جاتا ہے پھر اس کو شگر شروع ہو جاتی ہے پھر دل کی بیماریاں بلگ پریشر بے شمار قسم کی جسمانی بیماریاں اسی وجہ سے ہو جاتی ہیں کہ ہم ہر وقت ایک بے حصو حرکت زندگی گزار رہے ہوتے ہیں پھر ہماری جو ذہنی صحت ہے وہ بھی بہت متاثر ہوتی اس سے ہر وقت غصہ آنے لگ جاتا ہے ہر وقت بچینی رہتی ہے ڈپریشن اور انگزائیٹی جو ہے یہ بہت بڑھ جاتی ہے پھر یہ ہے کہ اس کی وجہ سے راتوں کی نیندیں اڑ جاتی ہیں بچینی رہتی ہے بہت زیادہ بندہ ذہنی طور پر ڈسٹرب ہو جاتا ہے اس کے بعد جو تعلیمی کارکردگی ہے ان لوگوں کی جو بچے ہوں یا بڑے ہوں وہ بہت تاثر ہوتی ہے پڑھائی میں دلن لگتا اور ہر امتحان میں کم نمبر لیتے ہیں اور بہت زیادہ تعلیمی طور پر پیچھے رہ جاتے ہیں اس کے بعد پیشہ بڑھانا کارکردگی جو ہے وہ بھی بہت متاثر ہوتی ہے کہ اگر آپ کسی کام پہ جا رہے ہیں اگر آپ رات ساری جاگ جا کے گئے ہیں تو پھر آپ اپنا کام صحیح طرح نہیں کرتے لہذا جہاں پر آپ ملازم ہو وہاں پہ بھی آپ کی کارکردگی جو ہے اس کو پسان نہیں کیا جاتا اور جو بھی کام آپ اگر پرپر ریسٹ اور صحیح طریقے سے آپ جنگی گزار رہے ہوں جس طرح آپ وہ کرتے ہیں وہ آپ نہیں کر سکے لہذا جہاں بھی آپ کام کر رہے ہوں وہاں پہ بھی آپ کامیاب نہیں رہتے اس کے بعد جو انسانی تلقات ہیں چاہے وہ آپ کے ماں باپ کے ساتھ ہیں بہن بھائیوں کے ساتھ ہیں خاندان کے دیگر افراد کے ساتھ ہیں دوستوں کے ساتھ ہیں وہ سارے بھی متاثر ہو جات اور انسان ایک الگ تلق زندگی گزارنے لگ جاتا ہے اس کے جو تمام معاشرتی تلقات ہیں وہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں اس لات کی وجہ سے جس طرح ایک نشہ جب ہم کرنا شروع کرتے ہیں تو اس میں فرض کر لیں کوئی نشہ ہے وہ ایک گرام استعمال کر رہے ہیں کچھ عرصے کے بعد دو گرام سے اتنا نشہ ہوتا پھر تین گرام سے اتنا نشہ ہوتا اسی طرح ویڈیو گیمز میں کھلاڑی جو ہیں ان کو کچھ عرصے کے بعد اور زیادہ کھیلنا پڑتا ہے اور زیادہ وقت یہ سوچے کہ یہ جس چیز میں پھنس گیا ہوں آیا اس کی وجہ سے میں سارے معاشرے میں اپنے ماں بہن بائیوں سے سب لوگوں سے کٹ چکا ہوں لہذا مجھے اس پر کنٹرول کرنا چاہئے یا تو اسے بالکل ترک کر دیں یا پھر آپ اسے کم سے کم سٹیج پر لے جائے اور اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے والدین اور اپنے رشتہ داروں اور اپنے مخلص دوستوں کو اعتماد میں لیا جائے اور ان سے مشورہ کیا جائے کہ میں کسی کسے اس بیماری سے بچ سکتا ہوں اور پھر ان کے اچھے اور مخلصہ نام مشوروں پر عمل بھی کیا جائے اس کے ہم یہ دیکھیں کہ ہم اس دنیا میں کیوں آئے ہیں ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے اور کیا ہم صرف ویڈیو گیمز کھیل لیں یا موبائل وغیرہ سے کھیل لیں کے لیے ہی اس دنیا میں آئے ہیں اور جو ہماری دیگر ذمہ داریاں ہیں ماں باپ بہن بھائی ہیں ہجتدار ہیں عزیز و عقارب ہیں دوست ہیں ان کے لیے بھی ہمیں کچھ کرنا چاہیے یا نہیں اور جب ہم اس پر غور کریں گے اور ایک مسلمان کے حیثیت سے غور کریں گے تو ہمیں یہ پتا چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمیں ایک مقصد کے لیے دنیا بنائی ہے اس میں اللہ یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے بنائے ہوئے تمام انسانوں خصوصا ماں باپ بچے بہن بھائی و دیگر رشتہ دار اور دیگر فراد جو ہیں ان کو بھی لوک آفٹر کریں ایک ایسے زندگی گزاریں جس میں کہ تمام انسانیت کے لیے آپ خام کریں اور اس سے ہی اللہ خوش ہوگا اور آئندہ جو زندگی آنے والی ہے اس زندگی میں آپ ایک کامیاب انسان ہوں گے کیونکہ وہی دائمی زندگی ہے جس میں آپ نے ہمیشہ رہنا ہے لہٰذا ہمیں اس قسم کی چیزوں میں اپنی زندگی کو ضائع نہیں کرنا چاہیے اور زندگی کا جو مقصد ہے جس کے اللہ نے پیدا کیا ہے اس پر ہمیں پورا کنسنٹریٹ کرنا چاہیے اب آئیے یہ دیکھتے ہیں کہ والدین کس طرح بچوں کی ویڈیو گیمز کو کنٹرول کا سکتے تو اس کے لیے کچھ سٹپس میں ارز کروں گا سب سے پہلے یہ ہے کہ گیمز کے لیے آپ نے حدود مقرر کرنی ہے وقت مقرر کرنا ہے اور اسے سختی سے نافذ کریں بچہ اگر ویڈیو گیمز کھیلنا بھی چاہتا ہے تو وعدہ گھنٹہ یا حد ایک گھنٹہ چوبیس گھنٹوں میں اس کو وقت دیکھیں اور اس وقت کے علاوہ وہ بلکل ایک سیکنڈ کے لیے بھی ویڈیو تیسہ یہ ہے کہ جو بھی بچہ کام کرتا ہے اور جو بھی ملتا جلتا ہے دوستوں سے اور لوگوں سے ان سب کے لیے ایک متوازن سا ایک شیڈیول ہونا چاہیے کہ آپ میں اس وقت میں یہ کام کرنا ہے اس وقت میں آپ نے سکول میں جانا ہے اس وقت میں آپ کو گیم بھی محدود کرنا پڑے گا اور ایک اپنی مثال بھی قائم کرنی پڑے گی کہ ہم بھی ایک محدود ٹائم میں اپنے کام کرتے ہیں اگر موائل پہ کرتے ہیں آپ بھی ایسے ہی کریں کیونکہ یہی ایک متوازن اور اچھی زندگی کا راز ہے آخر میں کنکلوڈ کرتے یہی کہوں گا کہ بعض ایسی ویڈیو گیمز ہیں جو آپ اگر بچہ کھیلتا ہے تو تھوڑا سا اس کا ذہن جو ہے وہ دیویلپ کرتا ہے یا تعلیمی فائد بھی ملتے ہیں تو اگر کوئی ایسی گیم ہے تو اس کو محدود پیمانے پہ بچوں کو آپ کھیلنے دیں لیکن ایک unlimited جو بچے کی involvement ہے نا گیمز میں اور ہر وقت اسی کام میں لگے رہنا یہ مراسب نہیں ہے چنانچہ میری request ہے تمام والدین سے اور لوگ بھی look after کرنے والے ہیں بچوں کو اور بڑوں کو کہ ان ساری problems کو آپ realize کریں اس کے نقصانات کو دیکھیں اور اپنے بچوں کو بڑوں کو منع کریں کہ وہ unlimited ویڈیو گیمز میں involvement کو بند کریں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو براہ کرم سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں خدا حافظ ملتے ہیں